دوستو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یوٹیوب پر ویڈیو آکھے روائرل کیسے ہوتا ہے ایک ہی پلیٹ فارم پر لاکھوں لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور عربوں کی تعداد میں ان ویڈیوز پر ویوز بھی آتے ہیں لیکن ہر ٹوپی کی الگ الگ ویڈیوز اب تک نہیں پہنچتی بلکہ کچھ سپیسیفک یوزر تک ہی پہنچتی ہے مجھے بتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ پہلی بار میری سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا تو اس کو ایسے سمجھئے کہ یوٹیوب میں جو بندہ سپورٹس یا کھیل کود کے بارے میں زیادہ سرچ کرتا ہے اور دیکھتا ہے اس کے یوٹیوب ہوم پیچ پر آپ جب بھی سکرول کریں تو آپ کو زیادہ تر سپورٹس اور کھیل کود کے ہی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے جو انسان میوزک زیادہ دیکھتا ہے اس کے یوٹیوب میں میوزک دیکھنے کو ملے گا اور جو انسان تارمک ویڈیوز دیکھتا ہے اس کے موبائل میں تارمک ویڈیوز زیادہ ریکمینڈ ہوگی آخر ایسا کیوں اس کے پیچھے کون ہے کیا کوئی ان یوٹیوب یوزر پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیا کوئی ان سب کو دیکھ رہا ہے تو اس کا جواب ہے ہاں ہمارے سب ٹیکنیکل کاموں پر نظر رکھی جا رہی ہے اور یہ نظر رکھنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ وہی اپلیکیشن یا سوفٹ ویئر ہے جسے ہم یوز کرتے ہیں جی ہاں یوٹیوب ہو گوگل ہو یا فیس بک ہی کیوں نہ ہو ان سارے سوفٹ ویئر کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرا یوز کرنے والا کس چیز کے بارے میں زیادہ سرچ کرتا ہے کیا دیکھنا چاہتا ہے اور اسے کس بارے میں جاننا پسند ہے اس لیے یہ سارے سوفٹ ویئر وہی چیزیں لاکر ہماری سکرین پر رکھ دیتے ہیں جس میں ہم کو زیادہ تلچسپی ہے اسی کو کہا جاتا ہے الگوریتم اب ذرا اس بات کو سوچئے کہ اگر ایک شخص کی دو بیٹیا اور تین بیٹے ہو مرتے وقت اس شخص کی کل دولت تین کروڑ روپیے ہو اور مرنے سے پہلے وہ شخص اپنی ایک تہائی دولت کسی انات آشرم کے نام کر جائے یہاں تک کہ اس شخص کا ایک بیٹا پہلے سے اس کے پاس بیس لاکھ روپیے کا کرزہ رکھتا ہو تو مرنے کے بعد اس شخص کی بچی ہوئی دولت اس کے وارث داروں میں کیسے بانٹی جائے گی یہ اور اس طرح کے ہزاروں سینکڑوں دوسرے سوالہ جن کا سامنا ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کرنا پڑتا ہے ان سوالوں کے جواب کے لیے میتز یا حساب کرنے والے لوگ الڈجیبرا ایکویشن یا الڈجیبرا سمیکرن کو یوز کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں جوڑے حساب کتاب کے مسئلوں کو اسی الڈجیبرا سمیکرن کے مطابق سیکھنے اور حل کرنے کا طریقہ سب سے پہلی بار آٹھ سو تیس اسوی میں ایک کتاب الکتاب المقتصر فلحساب الجبر المقابلہ میں بیان کیے گئے لکھے گئے اسی کتاب کو آج کی دنیا تھا بریف بوک آن کیلکولیشن بائی کمپولیشن اینڈ بیلنسنگ کے نام سے جانتی ہے جبکہ اس کے لیکک یا ورائٹر جن کا نام محمد چافر محمد ابن موسح الکوارزمی تھا ان کو الکوارزمی کے نام سے جانتی ہے دوستو نام سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ الکوارزمی کا تعلق خوارزم کے علاقے سے تھا جہاں پر آپ کا جنم سال سات سو اسی اسوی میں ہوا تھا اس طور میں یہ علاقہ سلطنت فارس یا پرشیہ کا حصہ تھا جبکہ آج یہ اوزبیکستان اور تازیکستان میں آتا ہے الکوارزمی کی شروعاتی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات موجود نہیں کیونکہ سمائی کی تارہ نے بہت سی چانکاری کو کٹ چڑھا دیا ہے مگر اپنی کتابوں اور ریسرچ کی وجہ سے وہ آج بھی بہت اچھے سے پہچانے جاتے ہیں الکوارزمی ایک بہت بڑے پولیمیت تھے ماتھمیٹکس، ایسٹرونومی، گیوگرافی اور کارٹوگرافی جیسے وشایوں میں ان کے کنٹریبیشن نے نہ صرف ان وشایوں کو نئی دشائے دی بلکہ اسی ریسرچ اور کام کی وجہ سے الکوارزمی نے الگیبرا اور ٹریگنومیٹری کو رائے سے پہاڑ تک موچا دیا اسلام کی شروعات میں مسلمانوں کی فتوحات کا ایک نارکنے والا سلسلہ شروع ہوا پرشیہ یعنی فارس کی بہت بڑی طاقتوں کو جیتنے کے بعد اس پر راج کرنے والے مسلمان راجاؤں نے بغداد کو علمی مرکز یعنی پڑھائی لکھائی اور ویاپار کا کیندر بنایا اس وقت بغداد کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ چین اور ہندوستان جیسے دور ترہ سلہ کو ستے تاجیر یا ویاپاریوں کی علاوہ بڑے بڑے ویدوان ویگنانک اور بہت سے ریسرچس بھی بغداد میں آ کر بسنے لگے یا یہاں کا چکر لگانے لگے تاکہ کچھ نیا سیکھ سکے یا پھر سکھا سکے جب بغداد کو بسایا گیا تو شروعات میں اس کے کلیفہ ہارونل راشد نے بغداد میں ایک لائیبریری بنوائی جس کا نام خزانت الحکمہ یعنی لائیبریری آف وزڈم رکھا گیا اور اس لائیبریری میں اس وقت کی دنیا کی پورپ سے لے کر پشچم تک کی بہت شاندار کتابیں لاکر رکھی جانے لگی ساتھی ساتھ گریک یا یونانی، ہندوستانی اور چینی ویدوانوں کی بڑی کتابوں کے تراجم یا نوواد کرنے کی پرکریہ بھی شروع کی گئی تین دیہائیوں کے بعد اس لائیبریری کے اندر کتابوں کی تادات یا سنکھیہ اتنی بڑ گئی کہ تبکہ خلیفہ مامون الراشیت کو اس لائیبریری کی امارت کی سائز کو اور بڑا کروانا پڑا اور انہوں نے اس لائیبریری کو ایک اکیڈیمی میں بدل کر اس کا نام بیتو لہکمہ یعنی دہ ہاؤس آف وزڈم رکھ دیا گیا خالیفہ مامون راشیت کا علم و نولیج میں انٹریسٹ اور پڑے لکھے ویدوانوں سے ان کی محبت اور دوستی حد سے زیادہ تھی سو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیتو لہکمہ کو الگ الگ ٹوپکس یا الگ الگ وشیوں کے حساب سے الگ الگ شاکھو یا حصوں میں باٹ دیا سو کئی سارے ریسرچ یا سٹڈی سینٹرز کو اس میں جوڑ دیا شامل کر دیا تاکہ بڑے بڑے ویدوان لوگ اپنے ریسرچ اور کام کو اور بھی آگے بڑھا سکے نتیجہ یہ نکلا کی اس وقت کے دنیا کے بہترین تیز دماغ بیتو لہکمہ کا حصہ بنے ہاؤس آف وزڈم میں جہاں قدیم اور پرانی یونانی فیلوسوفی کاربی باشا میں ترجمہ کیا گیا وہیں دوسری طرف یہاں پر بے شمار اور نئی تحقیق اور ریسرچ بھی کی گئی الکھوارزیمی کا تحقیقی ذہن یا تیز دماغ ان کو بھی بیتو لہکمہ تک کھینچ لیا اور کچھ ہی عرصے میں وہ اس کے سربراہ کے عوضے تک پہنچ گئی آئیے جانتے کہ الکھوارزیمی نے وگیان کے الگ الگ وشہوں میں کیا اور کتنا کنٹریبیشن دیا ہے تو یہ الکھوارزیمی ہی تھے جنہوں نے مغربی یا یوروپی دنیا کی عربی ہمسو یا آکڑوں سے پہچان کروائی جی ہاں یہ وہی ہمسی نظام یا نمبر سسٹم ہے جو آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے نمبر سسٹم کے اس طریقے کے حساب سے زیرو سے لے کر نو تک دس آکڑوں کی مدد سے کسی بھی نمبر کو لکھا جا سکتا ہے یعنی پانچ پانچ سو پانچ ہزار پچاس ہزار یا پانچ لاکھ کو آرام سے اور آسانی سے لکھا یا سمجھایا جا سکتا ہے لیکن الکھوارزیمی سے پہلے پوری یوروپی دنیا میں رومن انک استعمال ہوتے تھے اور اس رومن انک سسٹم میں الگ انک یا آکڑوں کو لکھنے کے لیے الگ الگ طریقوں کو استعمال کیا جاتا تھا جیسے ایک پانچ دس پچاس پانچ سو اور ہزار کے لیے آئی وی ایکس ایل ڈی اور ایم لکھا جاتا تھا لیکن جیسے ہی ناکڑوں کے نمبر بڑے ہوتے جاتے ویسے ویسے اس کو رومن انک سسٹم میں لکھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا یعنی پانچ کے لیے وی، چھے کے لیے وی آئی، سات کے لیے وی آئی آئی، پاٹ کے لیے وی آئی 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 وغیرہ وغیرہ یعنی اگلے والے نمبر بڑے ہوتے جاتے اور دیماغ کا بجیہ پاہ ہو جاتا جیسے سات سو انپچاس کو لکھنے کے لیے ڈی سی سی ایکس ایل آئی ایکس لکھا جاتا تھا یعنی رومن آکڑوں کی نیتی واقعی میں بہت مشکل تھی سو اسی لیے الکھوارزمی نے یوروپی دنیا کی آج کے دور والے زیرو سے نو تک کے نمبر سسٹم سے پہچان کروائی زیرو سے نو تک کے نمبر کی پہچان یورپ کو بلے ہی الکھوارزمی نے کروائی تھی لیکن ایک اور سچ بات یہ ہے کہ ان زیرو سے نو کے آکڑوں کی اصل اور پہلی بار کھوج ہمارے ہندوستان کے میتھمیٹیشین یا گنیت شاشتریوں نے پہلی سے چوتھی صدی کے بیچ میں کی تھی یعنی دماغ کے بجیہ پاؤں کرنے والے رومن آنگ سسٹم سے اگر آج ہم سٹوڈنٹس بچے ہوئے ہیں تو وہ صرف اور صرف ہندوستان کے گنیت شاشتریوں کی وجہ سے ہی بچے ہوئے ہیں ان ہندوستانی آکڑوں کو بعد میں مسلمان ودوانوں یا ویگنانکوں نے اپنا لیا یوز کرنا شروع کیا اور ان ہی آکڑوں کے ذریعے اپنے ریسرچ کو جاری رکھا اس وقت مسلمان ویگنانک ان آکڑوں کو ہندی آکڑے کہا کرتے تھے لیکن اسلامی دنیا اور مسلمانوں کے دوارہ ان کا استعمال اس حد تک کیا جانے لگا کہ ان ہندی آنکوں کا نام بدل گیا اور ان کو عربی آنک کہا جانے لگا اور آج کی تاریخ میں ان زیرو سے نو تک کی انکوں کو ہندو آرابک نیومرالز یا انڈو آرابک نیومرالز آرابک نیومرالز یا انڈین نیومرالز جیسے ناموں سے جانا جاتا ہے الکھوارزمی نے ان آکڑوں اور ڈیسیمل پوائنٹس کے وشے پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اندہ ہندو آرٹ آف ریکننگ الکھوارزمی کی وفات کے بعد یہ والی کتاب غائب ہو گئی کھو گئی یا سمائی کی تارہ میں کہیں بہ گئی لیکن تین سو سال بعد یہی کتاب واپس مل گئی اور اس کا لیٹن باشا میں انوواد کیا گیا پھر نام رکھا گیا پرنسیپلز آف ہندو ریکننگ اور یوں پورا یورپ اسی کتاب کی مدد سے زیرو سے نو تک کے نمبر سسٹم سیکھ گیا اس طرح رومان آکڑوں کے اندھ کی شروعات ہوئی آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل موبائل فون کا نمبر ہو گھر کا پتہ بینک اکاؤنٹ کمپیوٹر پروگرام یا کوئی بھی سائنٹیفک ٹیکنولوجی یہاں تک کی افکاش میں بیجے جانی والی سیٹیلیٹسی کیوں نہ ہو نمبر سسٹم کے بغیر مورڈن دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا ناممکن سی بات ہے دوستو آئی اب دیکھتے ہیں الگوریتم کو مورڈن ٹیکنولوجی کے حساب سے کسی خاص ٹیکنولوجی کے کام کو پورا کرنے کے لیے اسے خود بخود چلنے کے لیے خاص ٹیکنیکل طریقے یا انڈیکشن کو تیار کیا جاتا ہے جس پر لگاتار کسی پرکریہ کو کام کو کرتے رہ کر کوئی بھی مشین یا انسان اپنے کام کو پورا کرتا ہے اسی لگاتار پرکریہ یا لگاتار کام کرنے کوئی کمپیوٹر کی پاشا میں الگوریتم کہا جاتا ہے خود سے چلنے والی آٹومیٹک مشین کمپیوٹر ٹیکنولوجی اور مورڈن انجینئرنگ کے حساب سے کوئی بھی پرابلم حل کرنے کا پہلا قدم اس مشین یا اس ٹیکنولوجی کا الگوریتمک ڈیزائن ہی ہوتا ہے الخوارزمی کا ایک اہم کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے دنیا کو الگوریتم کے شب سے ہم کنار کروایا جیسا کی میں بتا چکا ہوں کہ الخوارزمی کی ایک کتاب کا انواد بارہ سو اسوے میں کیا گیا جس کی وجہ سے لگ بگ پوری دنیا کو ایک نمبر سسٹم ملا اس کتاب کا لاتینی ترجمہ جو آج بھی موجود ہے اسے الگوریتم ٹینو میرو اندو روم کا نام دیا گیا اب اس کے نام میں جو الگوریتم شبد ہے وہ اصل میں الخوارزمی کے ہی نام کا لیٹن باشا میں انواد ہے الخوارزمی کو لیٹن باشا میں الگوریتمی کہا جاتا ہے کچھ صدیوں بعد ڈیسیمل سسٹم کو لیٹن باشا میں الگوریسموس کہا جانے لگا یہاں تک کی انیسویں صدی تک پہنچتے پہنچتے یہ شبد الگوریتمی سے الگوریتم بن گیا اور آج اسی سے ہم اس کو پہچانتے ہیں یہ وہی وقت تھا جب کمپوٹر سائنس اپنے شروعاتی دور میں تھا دوستو ہمارے آجو باجو نظر آنے والے ٹریفک سیگنلز گاڑیوں میں لگے نیویگیشن سسٹمز امارتوں میں لگے لیفٹس اور کنڈیشن سسٹمز انٹرنیٹ پر موجود ترجنوں ویب سائٹس فون یا کہیں پر بھی استعمال ہونے والے سارے سوفٹ ویرز یہاں تک کہ ہر کمپوٹر رائز چیز کے پیچھے ایک مضبوط الگوریتم کام کر رہا ہوتا ہے دکھنے میں سادہ سیمپل نظر آنے والی گوگل کی سرچ انجن ویب سائٹ کے پیچھے دنیا کا طاقتور ترین الگوریتم کام کر رہا ہے دوستو مورڈن سائنس میں الگوریتم بہت ہی اہمیت رکھنے والی چیز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے اس دور میں ہر سوفوئر کو ایک الگوریتم کی بنیاد یا ٹانچے پر تیار کیا جاتا ہے فنگرپرنٹ سینسرز اور فیس لوک یعنی چہرے کی بناوٹ سے فون ان لوگ ہونے کے پیچھے بھی بہترین الگوریتم ہی ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے ہیں انہی الگوریتم کی مدد سے سیٹیلیٹس اپنے اپنی ککشہ میں کوم رہی ہوتی ہے اور آج کا انسان چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ بھی اپنے بنائے گئے الگوریتم سسٹم کی بنیاد پری کر پا رہا ہے الکھوارزمی کو فادر آف الگیبرا یعنی الگیبرا کے کھوجک مانا جاتا ہے اور الگیبرا جیسے اہم وشہ کی کھوج کرنے کا سہرہ بھی انی کے سر پر جاتا ہے دوستو بلے ہی الگیبرا کے علم یا نولیج یا اس کے بارے میں الکھوارزمی سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں پورانک بابل، مصر، یونان یا گریک اور چین میں یہ موجود تھا مگر ان سب کے طریقے زیادہ تر جیومیٹری کے اصولوں کے مطابق تھے جبکہ الکھوارزمی نے الگیبرا کو ایک انفرادی یا آکڑوں کی نیتی کے حساب سے ایک الگ طریقے کے نولیج کی طرح پیش کیا الگیبرا کا شبد اصل میں الکھوارزمی کی زمانے پر میں مشہور کتاب الکتاب المختصر فلحساب الجبر المقابلہ کے ٹائٹل سے نکلا ہے اپنے مقصد کے اعتبار سے یہ ایک پریکٹیکل کتاب تھی اور اسے روزمرہ زندگی کے مسئلے جیسا کہ حساب کتاب یا ویراست کے معاملات کو کوڈریڈریک اور لینئر ایکویشن کے ذریعے حل کرنے کے لیے کھوجا گیا تھا جو اس وقت اسلامی دنیا میں روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھا الکھوارزی میں وہ پہلے میتھمیٹیشن تھے جنہوں نے گنیت کے پیچیدہ سوالوں یا ایکویشن کو حل کرنے کے لیے بقائدہ اصول اور قوانین کھوجے اس کے علاوہ انہوں نے اسی کتاب میں آکڑوں کی نیتی یعنی جیومیٹرک فگر سے رکبے یا حجوم کا حساب پتہ لگانے کے لیے الگبرہ کے استعمال کے مطابق جانکاری پیش کی گنیت شاشتری میں الکھوارزمی کے کام نے فائنانس، انجینئرنگ، کیمیسٹری، ایسٹرونومی، جیوگرافی اور کمپیوٹنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ بہت سے وشیوں میں ایک انقلاب سا برپا کر دیا جیوگرافیہ میں الکھوارزمی کی ایک کتاب سورت الارز یعنی زمین کی شکل کے نام سے لکھی اس سورت الارز نامی کتاب میں انہوں نے دوسری صدی کے مشہور یونانی یا گریک ویدوان ٹولومی کی کتاب جیوگرافیہ کے ریسرچ میں موجود غلطیوں کو دور کیا اور نئی موڈن بنیادوں پر اس کے ریسرچ کو اپ ڈیٹ کیا خلیفہ مامون الراشد کی صلاح پر انہوں نے اس وقت کی معروف دنیا کا نقشہ بنانے کے لیے سیونٹی ستر جیوگرافرز یا بھگل شاشتریوں کے کاموں کی جانچ کی اس کے پیچھے ایک موٹیویشن یہ بھی تھی کہ کیوں کی اس وقت کے نقشے یونانی یا گریک ویگنانی کو نے تیار کیے تھے اسی وجہ سے ان نقشوں میں مسلمانوں کے اہم ستھان جیسے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور بغداد جیسے بڑے شہروں کو جگہ نہیں دی جاتی تھی اس لیے اپنے نئے نقشوں میں الکھوارزمی نے دو ہزار چار سو دو شہروں اور دوسرے اہم مقامات کی لوکیشن کے لونگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ بھی بتائے تھے سب سے حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ الکھوارزمی کا یہ نقشہ امریکہ کی کھوچ کرنے والے کولمبس سے سات سو سال پہلے بنایا ہوا ہے اور کولمبس سے سات سو سال پہلے کے اس نقشے میں دکشنی امریکہ کے ساحل کی ساف ساف نشاندہی کی گئی ہے مطلب کہ امریکہ کی کھوچ کا سہرہ کولمبس کے سر پر کھام کھائی رکھا گیا ہے انہوں نے بہیرہ روم کی لمبائی کے حوالے سے ٹولومی کے نقشے میں موجود غلطیوں کو بھی صدارا خلیفہ کی ہی صلاح پر الکھوارزمی نے ڈگری کی پیمائش پر کام کیا جس کا مقصد زمین کے حجم اور سرکم فیس کی پیمائش کرنے کا تھا اس وقت اس پوری دنیا میں اس کتاب صورت الارض کی صرف ایک ہی کپی موجود ہے جو کی فرانس کی سٹریس بورگ یونیورسٹی کے ایک لائبریری میں سیکیور کر کے رکھی گئی ہے الکھوارزمی نے فلکیات یعنی ایسٹرونومی پر بھی نہایت ہی اہم کام کیا ان کی ریسرچ میں الگ الگ کیلینڈر سسٹم کو دکھایا گیا ہے کہ الگ الگ جگہوں اور کلائمیٹ میں لوگ اپنے کیلینڈر میں کس طرح دن رات ہفتے اور مہینوں کے گزرنے کا حساب لگا کر رکھتے ہیں اس کے علاوہ الکھوارزمی کی تحقیق اور ریسرچ میں سورج چاند اور دوسرے گرہوں کی صحیح صحیح پوزیشن کا کچھا چٹھا ایسٹرونومی کی دوسری چیزیں تارو ستارو اور اوکا شہستر کے ٹیبلز پیرو لیکس اور چندرگرہن سے جڑی کیلکولیشن اور جانکاری موجود ہے الکھوارزمی نے سورج چاند اور دوسرے گرہوں کی ککشا کا ایک دم سٹھیک حساب کتاب کیا اور چندرگرہن ہونے کے کئی حساب لگائے ایسٹرونومی پر ایک اہم مکالے کے علاوہ الکھوارزمی نے ایسٹرونومی کل ٹیبل پر ایک کتاب لکھی جس کا یوروپی باشاؤں میں یہاں تک کی بعد میں چینی باشاؤں میں بھی انواد کیا گیا دوستو 1973 انیس سو تیہتر میں ایسٹرونومی کی سب سے بڑی سنستہ آئی اے او انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین نے الکھوارزمی کے کنٹریبیوشن کو کھراجے تحسیم پیش کرنے کے لیے یا ان کی یاد میں چاند کی فور سائٹ پر ایک علاقے کا نام الکھوارزمی کے نام سے رکھا چاند کے اس حصے کو الکھوارزمی کریٹر کہا جاتا ہے اور اس کا علاقہ 56-56 کلومیٹر کے ڈائی میٹر تک فیلا ہوا ہے اس کے علاوہ 1986 اور 1997 میں کوجی جانے والی دو الگ الگ ایسٹرونومی کے نام سے ہی منصوب کیا گیا تھا ایران میں ہر سال کھوارزمی انٹرنیشنل ایوارڈ کے نام سے ایک نام دنیا بر کے سائنس اور ٹیکنولوجی میں ریسرچ کرنے والوں کو دیا جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ دنیا بر میں الکھوارزمی کے نام سے کئی یونیورسٹیز اور ریسرچ چینٹرز بھی چل رہے ہیں دنیا بر کے کئی دیش الکھوارزمی کے نام سے ڈاک ٹیکٹ یا پوشٹیڈ سٹیمپس بھی نکال چکے ہیں الکھوارزمی نے ہمیشہ اس بات پر اسرار کیا تھا کہ ان کی الجیبرا پر لکھی گئی کتاب کا مقصد یہ تھا کہ وہ عام لوگوں کو ویراست، مہراز، حساب کتاب، آکڑوں کی نیتی اور کانونی یا کاروباری معاملوں سے جڑے مسئلوں کا پریکٹیکل حل نکال سکے ان کے نزدیک یہ عبادت سے کم نہیں تھا کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا اور ان کو کسی بھی کام میں مدد پہنچانا واقعی میں یہ ایک نیکی ہی تو ہے اس کے ساتھی ساتھ الکھوارزمی کا شمارون مشریقی ریسرچرز میں ہوتا ہے جن کے کارناموں پر یوروپین نشات شانیاں زیرو سے نو تک کے موڈرن نمبرز اور بعد میں روشن خیالی اور سند انکلاب کی بنیاد رکھی گئی یعنی انہی کے دیئے ہوئے زیرو سے نو تک کے نمبرز سسٹم ہی کی مدد سے تو یوروپ وگیاں اور ٹیکنولوجی اور آنک نیتی میں اتنا آگے بڑھ پایا زرہ سوچیے کہ اگر یہ زیرو سے نو تک کے نمبرز ایلگوریدم اور الگیبر اگر دنیا کو نہ ملتے تو شاید آج کی دنیا اتنی موڈرن اور ٹیکنولوجی اتنی آگے نہ ہوتی اور بہت سے کام جو آج آسانی سے کیے جاتے ہیں ان کو کرنا تھوڑا مشکل ثابت ہوتا الکھوارزمی کا انتقال 885 سوی میں ہوا تھا اتحاس کے اس مہانوی اگنانک اور گنیت شاشتری پر بنی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ کی آمان میں رہے السلام علیکم